نواز شریف کی پاکستان میں جلد واپسی اور اب آپ دیکھئے اگر باقی کے پلیئرز ایکٹیو ہونے لگے ہیں اور وہاں پہنچنے لگے ہیں جہاں یہ پوری خلبلی ہے تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ باقیوں کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ ان کے حساب سے اب چیزیں معافک آ سکتی ہیں یہ دوسری اہم خبر دیکھئے پاکستان میڈیا کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر پاکستان کے پنجاب کے سی ایم سے لیا گیا استیفہ ویمان میں عمران خان نے عثمان بجدار سے لیا استیفہ پلین میں خواہ میں ریزگنیشن اون ایئر امیتاب جیے یہ کس طرح کے سنکیت ہیں ڈیسپریشن پوری ڈیسپریشن ہے اور یہ دیکھ کے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ گورنٹ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے کام کر رہی ہے وہاں آپ اون ایئر کسی سے آپ کیسے لے سکتے ہیں ریزگنیشن یا تو وہ وربل ہوگا یا اور وربلی بھی کوئی ریزگنیشن ایکسپٹ ہوتا ہے کیا مجھے تو نہیں لگتا یہ ایسا کہ بھی ہوتا ہے یا ایمیل سے ریزگنیشن ایکسپٹ کیا ہوتا ہے جنرل سیواج یہ اس طرح کا ڈیسپریشن کیا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ دوسری طرف والوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کچھ کر بھی لیں گے اب جب ان کو موقع ملے گا دیکھو یہ اس میں کوئی شک نہیں ابھی جیسے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اس کے پاس نمبر تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ بھی امران خال لڑکے جائیں گے اتنی جلدی ہاتھ کھڑے کرنے والے نہیں تو یہ ایک پرکار جیسے باتچیت ہو رہی تھی ہو سکتا ہے جس پرکار سے پنجاب میں خائبر پکتون قوام میں ان کی گورنمنٹ ہے ان سے بھی ریزائن کرائیں پریشر ڈلوائیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاور شیفٹ نہ ہو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پہ بلکہ نئے الیکشن ہوں مجھے لگتا ہے اس کو دیکھ کے کریں اور جس پرکار سے عوام کو ایک میسیج بھیج رہے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کر رہے ہیں پر آپ سے ایک سٹریٹیجک کمنٹ اور لینا چاہتا ہوں بات سر آپ سے ایک سٹریٹیجک کمنٹ اور لینا چاہتا ہوں اکبر بکتی کے پوتے ہیں شہزان شہزان بکتی کا استیفہ عمران سے ان کا الگ ہونا کیا دکھاتا ہے سر فٹلی سر دیکھو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کئی نہ کئی پریشر ٹیکٹیس ہے ایک ڈیسپریشن ہے نہیں نہیں بلوچستان کے ایسپریشن کو لے کر یہ کیا دکھاتا ہے کرنل سنگھ آپ سے بھی یہ سوال بلوچستان کے ایسپریشن کو لے کر یہ کیا اشارہ ہے یہ بہت گمبیر استیتی پیدا ہو رہی ہے اور یہ استیفے معمولی نہیں ہیں اور یہ ایک طرف یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی بھی ان کی بھی کرسی بہت جلدی جانے والی ہے چلیے عرضو قازمی جی کے پاس ایک بار فیر سے آتا ہوں عرضو قازمی جی آپ کی تو جانکاری پر سوال اٹھائیں ہیں عبدالسمند یاکوب نے انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد دلائے جائے کب کب کس نے کس نے استیفہ پیش کیا جی بلکل انہوں نے بڑا اچھا بتایا لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کھاتے میں آتے ہیں کاؤنٹنگ میں ہی نہیں آتے لیکن جو ویڈیو آپ نے دکھائی ابھی ہمارے جو پرانے فوجی ساتھ دے رہے تھے عمران خان صاحب کا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں دو گروپ بنے ہوئے ایک خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا وہ انہوں نے اس طرح سے آکے کہنا کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں فوج کی طرف سے جبکہ اچھی طرح سے سب کو پتا ہے کہ فوج نے ابھی تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں کیا وہاں پر فوج کا بھی پولٹیسلائزیشن ہو گیا یہ ایک اہم بات ہے اس کو لے کر عبدالسامد یاکوب کے پاس جاؤں اس سے پہلے ہمارے پاس ویویک باج پہی ایک بار پھر جھوڑ رہا ہے ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ ویویک ٹوکلی اب سے تھوڑی دیر بعد دینیز بھارتی شمیعہ نسار ساڑھے سات بجے کے آس پاس ایک بہت مہتپور میٹنگ پاکستان میں ہونی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے نیتاؤں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز حریف کے نیتاؤں کی یہ میٹنگ ہونی ہے نواز حریف کا سندیس لے کر پاکستان مسلم لیگ کے نیتا پاکستان قائد آزم جو پارٹی ہے اس کے پاس جائیں گے اور یہ بڑی بات اس لیے ہے دینیز کی اس پارٹی پی ایم ایل کیو کا سمرتن ابھی عمران خان کو حاصل ہے عمران خان کی سطح میں یہ بھاگی داری ہے اور پانچ سانسد اس پارٹی کے پاس ہیں ساڑھے ساتھ بجے عمران خان کو یہ اور جتکہ لگنے بالا ہے پاکستان مسلم لیگ قائد آزم آدھکارک طور پر یہ اعلان کرے گی کہ نو کانفیڈنس موسن میں وہ عمران خان کے خلاف جائیں گے ساڑھے ساتھ بجے نواز حریف کی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ ہے یہ دوسرا بڑا جتکہ ہوگا آز بھی آپ کی خبر میں پھر سے دورہ دیتا ہوں ویوے کے بہت مہتبون خبر آپ نے دیا ہے بھارتی ہے سمیں کے مطابق ساڑھے ساتھ بجے یہ اہم بیٹھک اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ قائد آزم ان کے نیتاؤں کے ساتھ جا کر ملاقات کرے گی اور وہاں پر یہ گھوشنا کر دی جائے گی کہ اس وشواس مت میں عمران خان کے پکش میں ہم بھی ووٹ نہیں کریں گے پی ایمل کیوں کا بھی الگ ہو جانا اب دل سمد یاکوب آپ تو خطرہ بہت بڑا ہے دیکھیں پہلے تو میں اس جو برگیڈیرز اور میجرز جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز تھے ان کی ویڈیو یہ پاکستان ایکس آرمی سروس یہ سوسائٹی ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے آکے پرائیم منسٹر کو سپورٹ کیا اچھا یہ تو اسٹابلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے اچھا ہمارے ہی اسی پینل میں دو ایک میجر جنرل ریٹائرڈ بیٹھے ہیں کرنل بیٹھے ہیں ریٹائرڈ کرنل صاحب جو ہیں وہ کومنٹ کر رہے ہیں پولٹیکل کومنٹری کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں سر لیکن آپ نے ان میں سے کسی کو بھی سامنے آ کر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں یہ کہیں کہ امک پارٹی کو ووٹ دو امک پارٹی کو مت دو ہم امک کے ساتھ ہیں امک کے ساتھ نہیں ہے کبھی دیکھا ہو تو بتائیے دینیش جی اگر میجر جنرل سیوک صاحب یہ کرنل ابھی سویلین ہیں نا they are purely سویلین now right now but 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 in that that case also they have never come up front and said that we endorse a particular political entity ہمارے ہاں left in general عبدالقادر ہو گئے left in general عبدالقیوم ہو گئے left in general they retired وہ پی ایم ایلن کا حصہ تھے یعنی کہ زیادہ تر left in general جو ریٹائیڈ ہوتا ہے وہ پی ایم ایلن میں جاتا ہے ٹھیک ہے عبدالسامدھ یاکوب ہاں یا نا سرکار بچ رہی ہے جا رہی ہے دیکھیں سرکار بچے یا جائے یہ تو ایک political process ہے لیکن آپ ایک بار پھر سے آپ کے صاحب گوئی کا مرید جو آپ سیدھے سیدھے نہیں کہہ سکتے آپ نے سرکم بینٹ کر کے اس کا جواب دے دیا اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار صرف ٹی وی نائنہی چھے بجے odes مجھے دیکھیں مجھے شاید ٹی وی نیسی ٹی وی نیسی بے